اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج ہم سورة الفاتحہ سٹارٹ کریں گے آپ لوگ اپنے سامنے یہ سورة ضرور کھولیں جب بھی آپ سن رہے ہوں آپ کے سامنے وہ لفظ ہونا چاہیے جس کے بارے میں میں بات کر رہی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اسی لفظ میں ہی اس کا روٹ ورڈ بھی چھپا ہوا ہے اور اس کا میننگ بھی حمد اس کا روٹ ورڈ ہے ہا میم دال اور اس کا میننگ ہے تمام تعریفیں حمد و سنا ہوتی ہے نا اللہ کی تعریف ہم بیان کرتے ہیں احمد محمد یہ سب اسی روٹ ورڈ سے ہیں ہا میم دال الحمد تمام تعریفیں للہی اللہ کے لیے لام کے نیچے زیر ہوگی اگر کسی بھی لفظ کے سٹارٹ میں لام کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہے لیے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے با کے اوپر تشدید آپ کو نظر آ رہی ہے نا اس کا مطلب ہے کہ یہ دو با ہیں ایک سکون والا اور ایک زیر والا رب کا روٹ ورڈ ہوگا را با با اور رب کا مطلب ہے پروردگار یا نشو نما کرنے والا العالمین تمام جہانوں کا این لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور اینڈ پہ جو یا اور نون ہے نا وہ اس کو پلورل شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے تمام جہانوں کا جب بھی کسی لفظ کے اینڈ پہ یا اور نون آپ دیکھیں نا اور وہ روٹ ورڈ کا حصہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پلورل کو شو کر رہے ہیں ٹھیک الرحمن بے حد مہربان الرحمن اور الرحمن الرحیم ان دونوں کا سیم روٹ ورڈ ہے رحم را حا میم ٹھیک ہے بے حد مہربان نہائیت رحم کرنے والا مالکی مالک ہے میم لام اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے اسی لفظ میں ہی نظر آ رہا ہے اب یہ آپ کے سامنے ورڈز ہوں گے تو آپ کو بلکل کلیر پتہ چل جائے گا روٹ ورڈز آپ کے لئے ڈھونڈنے بہت ایزی ہو جائیں گے انشاءاللہ یوم اس کا بھی روٹ ورڈ یہ ہی ہے یا واؤ اور میم یوم ہوتا ہے دن جیسے یوم القیامہ ٹھیک ہے اسی طرح ہے دن الدین اب یہاں پہ الدین کا میننگ ہے جزا یا بدلہ ویسے الدین کے کئی میننگز ہیں دین اسلام کے طور پہ بھی یوز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہے جزا یا بدلہ بدلے کے دن کا یا جزا کے دن کا اب یہاں پہ الدین جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے دال یا اور نون اس لفظ کے آخر میں بھی یا نون ہے لیکن یہ پلورل کو شو نہیں کر رہا کیونکہ اس کا روٹ ورڈ ہی یہ ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ روٹ ورڈ کے علاوہ آئین لام مین تھا نا العالمین کا تو اس روٹ ورڈ کے علاوہ تھا نا یا اور نون وہ شو کر رہا تھا جمعہ کو یہاں پہ الدین روٹ ورڈ میں ہی شامل ہے دال یا اور نون ایہ کا ایہ صرف کا تیری کسی بھی لفظ کی انٹ پہ کا ہو اس کا مطلب ہے کہ تیری جیسے ہم یوز کرتے ہیں جزاک اللہ ٹھیک ہے اس میں بھی جزاک کا یعنی کہ اللہ آپ کو جزا دے ایہ کا صرف تیری ہی نا عبودو نا عبودو کا جو نون ہے سٹارٹ کا کسی بھی لفظ کے سٹارٹ میں نون ہو اور وہ روٹ ورڈ کا حصہ نہ ہو تو وہ شو کرتا ہے ہم کو ٹھیک ہے نا عبودو ہم عبادت کرتے ہیں اس کا روٹ ورڈ ہے پہلا نون تو ہم کے لئے ہو گیا اس کے بعد جو ہے آئین با اور دال یہی اس کا روٹ ورڈ ہے ہم عبادت کرتے ہیں اب یہ چھوٹ چھوٹی باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ آگے پورے قرآن پاک میں بہت دفعہ ریپیٹو نہیں ہے سب سے پہلی بات لام کے نیچے زیر ہو للہی لام کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہے لیے اللہ کے لیے ٹھیک ہے کسی بھی اور دوسری چیز العالمین اس میں آئین لام میم روٹ ورڈ تھا اس کے آگے یا اور نون پلورل کو شو کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ دوسری بات یاد رکھنی ہے آپ نے تیسری بات کسی بھی لفظ کے بعد کا لگے اگر یا کا تو اس کا مطلب ہے تیری ٹھیک ہے تمہاری اور کسی بھی لفظ کے سٹارٹ میں نون ہو اور وہ روٹ ورڈ کا حصہ نہ ہو تو وہ ہم کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے اب روٹ ورڈ ہے نا آئین با اور دال اس میں نون تو نہیں ہے نا تو وہ نون جو ہے وہ ہم کو شو کر رہا ہے ہم عبادت کرتے ہیں و اور نستعین ہم مدد چاہتے ہیں اس کے بھی سٹارٹ میں نون ہے ٹھیک ہے وہ ہم کو شو کر رہا ہے اور کسی بھی لفظ میں کسی بھی فیل کے ساتھ الف سین اور تا اگر لگ جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز طلب کی ہے کچھ مانگا ہے ٹھیک ہے جیسے استخارہ ہوتا ہے استغفار ہوتا ہے اس میں سٹارٹ میں ہوتا ہے نا الف سین تا اسی طرح یہاں پہ ہے نستعین میں بھی نا الف سین تا ہی تھا لیکن الف کو گرا کے اس کی جگہ نون کر دیا گیا ٹھیک ہے نون کا مطلب ہم الف سین تا چاہتے ہیں اور آگے ہے این یا اور نون اب ہم نے کوئی ایسا روٹ ورڈ تلاش کرنا ہے حروف علت کو یوز کر کے جس کا کوئی میننگ بھی ہو ٹھیک ہے تو ہمیں اتنی چونکہ عربک کا اتنا پتا نہیں ہوتا اس لئے جو حروف علت والے ہیں نا روٹ ورڈ ان کو ذرا ہمیں یاد کرنا پڑے گا ٹھیک ہے این واؤ اور نون ہے اس کا روٹ ورڈ اور یہ عربک میں آن بنتا ہے آن کا مطلب ہوتا ہے مددگار ٹھیک ہے یہ نام بھی ہوتا ہے نا رڑکوں کا نام بھی رکھتے ہیں آن مددگار ہوتا ہے اس کا مطلب اہ دینا دکھا ہم ہم کو رہنمائی فرما ہماری ہدایت دے ہم کو اہ دینا میں ہی ہدایت لفظ چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے نا کہ کسی بھی لفظ کے سٹارٹ میں نون لگا ہو اور وہ روٹ ورڈ کا حصہ نہ ہو تو وہ ہم کو شو کرتا ہے بلکل اسی طرح کسی بھی لفظ کے انڈ پر نون الف نہ لگا ہو اور وہ روٹ ورڈ کا حصہ نہ ہو تو وہ بھی ہم کو ہی شو کرے گا لفظ کے سٹارٹ کا نون اور لفظ کے انڈ کا نون الف ہم کو شو کریں گے اہ دینا ہمیں دکھار سیدھا راستہ ہمیں ہدایت دے اور اس کا روٹ ورڈ ہے حدال یا حدی اس سرات اس میں بھی روٹ ورڈ آپ کو سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے ساد را اور تو ٹھیک ہے الف کو ہم نے نہیں لینا حروف علت میں سے اور اس کا میننگ ہے راستہ کھلا اور واضح راستے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے المستقیم المستقیم جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واؤ میم اس کا مطلب ہے سیدھا یہ جو روٹ ورڈ ہے کاف واؤ اور میم یہاں پہ بھی ہم نے حروف علت میں سے واؤ کو ہم نے چوز کی ہے کیونکہ کووواما کسی چیز کو صحیح طور پر برابر اور ہموار کر دینا درست کر دینا اسی سے ہی کووام بھی ہوتا ہے مرد کو ایک خاندان کے لئے قوام کہا گیا ہے کیونکہ وہ اس خاندان کو مضبوط قائم رکھتا ہے تو قاف واؤ میم ہے اس کا روٹ ورڈ اس کا مینی المستقیم کا مینی ہے سیدھا یا متوازن قیام بھی کرتے ہیں نا ہم نماز میں قیام کرنے کو کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہونا وہ بھی اسی سے ہے سراط اللذین سراط راست اللذین ان لوگوں کا اب یہاں پر بھی یا اور نون جو ہے یہ پلورل کو شو کر رہا ہے اللذی ہوتا تو ایک شخصی بات ہونی تھی اللذین زیادہ لوگوں کی بات ہوئی ہے سراط اللذین راست ان لوگوں کا ان 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 اور ایم یہ اس کا ان ان تا اس کے اوپر زبر یہ شو کر رہا ہے تم کے لئے اس طرح یہ تا اس کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے انام فرمایا تم نے اگر یہ تا کے اوپر پیش ہوتی تو اس کا مطلب ہونا تھا انام فرمایا میں نے یہ آگے آئے گا بنی اسرائیل میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انامتو علیکم جو نعمتیں میں نے انام فرمائی تو یہ آپ نے یہ چھوٹی چیزیں یاد رکھنی ہے انامتا انام فرمایا تو نے علیہم اوپر ہے اس کا مطلب ہم ان کے ہم اور ہم ان دونوں کا سیم میننگ ہے ان کے علیہم اوپر ان کے غیری نہیں غیر کا جو روٹ ورڈ ہے وہ یہی لفظ ہے غین یا اور را یہ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں غیر لفظ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں غیر شادی شدہ جس کی شادی نہ ہوئی ہو اسی سے ہے غیری نہیں المغلوبی مغلوب کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے غین داد اور با ٹھیک ہے غزب لفظ ہوتا ہے نا اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں غزب ناک ہونا تو غزب جو ہے نا اس کا میننگ بھی یہی ہے المغلوبی غزب کیا گیا ٹھیک ہے یہ نا خوشنودی کا الٹ ہے خوشنودی تو ہوتی ہے نا کہ کوئی بھی خوشگوار نتائج ملنا ٹھیک ہے تو یہ جو غزب ہے یہ اللہ کی نا فرمانی پر کوئی گرفت یا کوئی سزا ملنا اس کو غزب کہتے ہیں لا نہیں ادالین گمراہوں کا اس کا روٹ ورڈ ہے داد لام لام ٹھیک ہے اس میں بھی آپ نے وہ جو حروف علت ہیں ان کو تو سب سے پہلے آپ نے سائیڈ پہ کرنا ہوتا ہے نا اور اس کے علاوہ آپ نے تین حروف لینے ہوتے ہیں اس میں بھی دیکھیں نا داد لام لام اس کا میننگ ہوتا ہے کہ سیدھی راہ سے ہٹ جانا جس طرح ہدایت ہوتا ہے نا ہدن کا مطلب ہے کہ ہدایت یافتہ اسی طرح اس کا الٹ ہے یہ ٹھیک ہے ہدن کا الٹ ہے دللہ دللہ کا مطلب ہے سیدھی راہ سے ہٹ جانا تو یعنی کہ گمراہ ہو جانا تو اس کا میننگ بھی یہی ہے دالین گمراہوں کے تو یہ سورة الفاتحہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ نا موسیقا